بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ حج کے آپریشن کے دوران مختلف شعبوں میں ہم سرویسز دے رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹن شعبہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ہے کیونکہ حجاج کا جتنا بھی یہاں پہ سامان ہوتا ہے ہم اس کے سیکنڈ لیئر کے اوپر کسٹوڈین ہوتے ہیں فسٹ لیئر پہ حاجی خود اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور بعض کیسز میں حاجی جب اپنا سامان کہیں پہ بھول جاتا ہے یا اس سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یہ پوسیبل ہوتا ہے جب وہ ٹریبل کر رہا ہوتا ہے جب وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں پاکستان سے پہنچتے ہیں تو ان کے پاس جو بیلوگنگز ہوتی ہیں وہ ٹریبل ہو کے ان کے ہوتلز میں پہنچتی ہیں تو اس میں پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ سامان سے اس نے صحیح طرح رکھوا نہیں سکا یا جب جہاں پہ اترا تھا اس کو وہ اٹھا نہیں سکا یا جلدی میں حاجی کسی اور کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو اس میں ہم اس کے اندر انٹروین کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کا سامان ریٹریو کر کے ان تک پہنچاتے ہیں ہمارے پاس پری حاج جو پریٹ تھا اس کے اندر لازٹ اور فاؤنڈ کے کیسز تھے مختلف ہوتی ہیں جس میں لازٹ اور فاؤنڈ میں لگج ہوسکتا ہے پلگرم خود باز اوقات وہ ادھر ادھر بسپلیس ہو جاتے ہیں ان کی قیمتی بیلونگنگز ہیں گرنسی اس میں ہو سکتی ہے گولڈ کے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں جن کو ہم نے ریٹریو کر کے ان کو دیا ہے یا پھر حاجیوں کے جو قیمتی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ان سے ڈسپلیس ہو جاتے ہیں تو وہ ہم ان تک پہنچاتے ہیں ویل چیئرز ہوتی ہیں تو پری حج میں ہم نے وان سیونٹی فور ہمارے پاس ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور اس میں سے ٹوٹل وان سیونٹی فائیو تھے اور ان میں سے ہم نے وان سیونٹی فور کیسز ڈیلیور کیے وہ ریٹریف کیے تلاش کیے اور ان تک پہنچائے اور اس میں یہ پوری ٹیم ورک ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو پاکستان سے آئے ہوئے معاون ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں اس ڈی ایس سٹاف اس میں سیزنل ڈیوٹی سٹاف ہوتے ہیں اور یہاں کے لوکل معاون ہوتے ہیں لوکل معاون ہمارے لیے اس لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کہ وہ کافی عرصے سے جہاں پہ سیٹلڈ ہوتے ہیں وہ یہاں کی لینگویج کو جانتے ہیں وہ اس ایریا کے جو روڈز ہیں ان کو جانتے ہیں وہ مقامی ہوتلز کے بارے میں انفرمیشن رکھتے ہیں اور یہ پوزیٹیو سائیڈ ان کی یہ ہوتی ہے کہ اوور پیریڈ آف ٹائم یہ ہمارے ساتھ کام کر چکے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی سنکرونائزڈ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اس سسٹم کے ساتھ سنکرونائزڈ ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے ہمارے لیے آنکھیں اور کان ہوتے ہیں اس میں ہمارے دوست ہیں اور ہمارے معاون ہیں مدصر یہ ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ اس سسٹم میں اس کا حصہ بنتے ہیں اور ہمیں اس سسٹم میں ہمیں سپورٹ فرام کرتے ہیں کوسٹ ہاج میں ہمارے پاس ابھی تک سکسٹی سکس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں انہی کیٹیگریز کی جس میں لگش تھا جس کے اندر پریشیس کموڈیٹی کرنسی اور مولڈ تھا جس کے اندر کارڈ سے ہاجی خود جو ہے مس پلیس ہوئے تھے وہ الحمدللہ آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو سکسٹی ٹو ہم نے سکسیسفولی ریکاور کیے مختلف ہوتل سے پاسٹیشن سے اور وزارت حاج کے پاس جا کے وہاں سے ہم نے ریٹریف کیے حجاج تک ہم نے ویدن ون اور ٹو ڈیز ان کو ڈیلیور کر دیئے اور اس میں ہمارے پاس ایک ریسنٹلی ایک کیس تھا جس میں ایک ہینڈسم جو ہے گوانٹیٹی میں گولڈ کی زیور تھے وہ ہم نے ایک بس سے ریٹریف کیا اور مداصر نے وہ اپنے جن حاجی کے تھے ان تک پہنچ آئے مداصر صاحب اس کی تفصیل بتائیں گے مداصر صاحب یہ کہ کیا واقعہ تھا یہ یہ جی حاجی صاحب ٹریبل کیا مکہ سے مدینہ میں تو دورانے ٹرائیورنگ ان کا موبائل نکالتے ہوگا گولڈ گر گیا بس کے اندر میں انہوں نے ہمیں ریپورٹ کی آتے ساتھ ہی کہ ہماری بس میں ہمارا گولڈ گر گیا ہم اسے وقت فورن ایکشن لیتے ہوئے ہم متلکہ فاروق جمیر خوخیر کے بس سٹینٹے ہوگئے وہاں ہم نے متلکہ بس چوتھی اس کو سرچ آؤٹ کر لیا اور ڈرائیور سے کہا کہ یہ ہماری بلونگنز اس میں رہ گئی ہیں تو برائے مہربانی یہ سرچ آؤٹ کروائی ہے ہمارے ساتھ ڈرائیور نے ہمارے ساتھ فول کوپریٹ کیا ہم نے وہ بلونگز ڈھون لی اس کے اندر پھر وزارتِ حج ہمارے ساتھ انبال ہوئی کہ ہم متلکہ حاجی کو اپنی نگرانی کے اندر ہی وہ گولڈ فراہم کریں گے ہم نے متلکہ حاجی کو ٹریس آؤٹ کیا اس کے ہوتلز میں سے جا کے وزارتِ حج کے پاس لے کر گئے اس کا جو متلکہ سامان تھا وہ اس کو چیک کروایا وہاں پہ اس کے سائن وغیرہ کروا کے حاجی کے حوالے کر دیا اور اس کو دوبارہ اس کے پھوٹل میں چھوڑ دیا کتنی مالیت تھی پھوٹل میں تقریباً وہ تین ساڑھے تین لاکھا گولڈ تھا جس میں ائر رنگز تھی اور اس کا لاکٹ سیٹ تھا اور اس کے علاوہ دو رنگز تھی تو ہم نے وہ الحمدللہ اسے ٹریس کر کے حاجی قدر پہنچا دیا شاہ صاحب مجھے حاجیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا احتیاط کریں حجاج ہمارے لئے فسٹ پرارٹی ہے حجاج کی دعاوں کے لئے یہ سارا وولنٹیر سٹاف ہے جو یہاں پہ آیا ہوا ہے یہ اس کا کوئی محافظہ نہیں لیتا اور ان کی جو ڈیوٹی آرز ہیں یہ ٹویل وارڈ ڈیوٹی آرز ہیں کوئی ان کے لئے سیٹر ڈی کوئی سنڈے نہیں ہے اور یہ فل ڈیووشن کے ساتھ ہم ٹویل وارڈ ڈیس ایکٹیو رہتے ہیں ساری رات بھی یہ چلتا رہتا ہے پورا دن چلتا رہتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہی حاجی یہاں پہ اپنی رپورٹ درج کراتا ہے تو ہم اس کو ہم فوراً اپنی ٹوس پہ چلے جاتے ہیں اور فوراً اس کی تلاش میں جت جاتے ہیں میں حجاج کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ جب وہ موو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی بھی لوننگز کے اوپر نظر رکھیں بہت کیئر فل ہوں اموشنل نہ ہوں پیس فلی اپنی جو پیکنگ ہے وہ کریں جب ان کا سامان آف لوڈ ہو یا کہیں رکھا جا رہا ہو تو جو میل میمران ہیں اپنی اس حجاج جو اپنی فیملی کے وہ اپنے سامان پر نظر رکھیں اور جب وہ سامان اتر جائیں تو پھر کیئر فل ہی اٹھائیں موسٹ کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حجاج نے جلدی میں ملتے جلتے سامان کو اپنا سمجھ کے وہ ڈھا لیا پھر وہ چونکہ ملٹیبل سٹوریز فلور ہے وہ مختلف سٹورز کی اوپر ہمیں پڑا ہوا ملا تو حجاج اکرام سے میں درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے تو کیر فل ہی اپنا سامان اٹھائیں اور اگر غلطی سے وہ یہ سامان کسی اور کا اٹھا بھی لیتے ہیں تو جہاں سے وہ اٹھایا ہوتا ہے نارملی حملابی کے اندر ہیں کسی کو مقرح کر دیتے ہیں جہاں پہ حجاج کا سامان رکھا جاتا ہے تو وہاں پہ آکے اسی رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ اس جگہ تک وہ پہنچائیں تاکہ پھر ہمیں تلاش کرنے میں آسان ہی ہو اس وقت 34000 حجاج ہے وہ یہاں پہ فریضہ سرکاری فریضہ حج ادا کر کے کچھ چلے گئے ہیں کچھ جا رہے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں ایک چھوٹا سا جو ایک ٹیم ہے اس کے لیے یہ بہت پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ان کی جو ہمیں سپورٹ ہے ان کا جو واجفل ان کا جو رسپونس ہے وہ اگر ہمیں نہیں ملے گا تو ہمیں پھر ان تک ان کی بلانگنز پہنچانے میں ٹائم لگے گا ان کی طرف سے بھی ہمیں تعاون کی درخواست ہے بہت شکریہ